بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام کو دستو پاکستان سے میں ہمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ بھی دمہر افضال چانہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئرگرام پر مجھے فالو کریں انسٹاکل لنک کا اپنی دسکرپشن میں مل جائے گا پاکستانی میڈیا پاکستان میں اب نیا چورن بیچا جا رہا ہے اب نئی چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہے پہلے یہ ویزے کا مسئلہ بنا کے بیٹھ ہوئے تھے مطلب ویزا مل گیا پاکستان کو انہوں نے ہمیں آر چکی ہوئی تھی کہ انڈیا ویزا نہیں دے رہا یہ نہیں دے رہا وہ نہیں دے رہا ویزا مل گیا ٹیم بھی چلی گیا ٹھیک ہے ابھی ٹیم نکلی ہے کچھ ٹائم پہلے ٹھیک ہے اب بات یہ انہوں نے کر دیا ہے کہ بی سی سی آئی انڈیا وغیرہ وغیرہ پاکستانی فینس کو ویزا نہیں دے رہے اب پاکستان میں یہ نیوز گردش کرنا شروع کر دیا ہے اور پاکستانی میڈیا نیوز چینل کے اوپر اب یہ ہیٹ بھلائی جا رہی ہے اور گھلت برا پر گھلت انفارمیشن بھلائی جا رہی ہے دیکھو مجھے اس بات کا تین گھنٹے پہلے پتا چلا ہے کہ پاکستانی فین کو انڈیا نے ویزا نہیں دیا بیسی سائن نے انڈیا گورنمنٹ نے اگرہ جو بھی ہے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی فین جو ہے وہ نہیں جائے گا انڈیا پر میج دیکھنے کے لیے کوئی جرنلسٹ کوئی کچھ نہیں جائے گا سب ادھر ہی میں آج دیکھیں گے یہ بات اب میں نا پروف کے ساتھ لے گئے ہوں میرا کام ہے کھولنا کھلی تو ہوتی ہے لیکن میں زیادہ کھولتا ہوں اب بات یہ ہے کہ پی سی بی نے ہمیں ہمیں ہم پاکستانیوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ پہلے دن سے یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ پاکستانی لوگ نہیں جائیں گے انڈیا اور بھائی پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں لے گئے ہوں پی سی بی کو اس بات کا پتا تھا پہلے دن سے جب ورلڈ کپ کا شڑیول آیا تھا نا جب ورلڈ کپ کے کام شروع ہوئے تھے پی سی بی کو اس بات کا پتا تھا کہ پاکستانی فینس نہیں جائیں گے انڈیا ورلڈ کپ دیکھنے اس کے باوجود انہوں نے ہمیں خود دو کھاتا لگائی رکھا اس کے باوجود یہ ہمیں انہوں نے ہمیں گلد سیدھی بات بتائی نہیں ہے اور اسلام آباد ایمبیسی کی بات کر رہا نا آپ لوگ میں نے ادھر فون کر کے آپ کے بھائی نے نہ پتا کر رہا ہے میرے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہوئا ہے اسلام آباد ایمبیسی میں چار سے پانچ میکسیمم بندوں نے صرف ویزے کا پوچھا ہوگا انڈیا کے بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا اور بندہ ہی کوئی نہیں جانے کو تیار عام پبلی کے پاس یار بیسے پیسے نہیں ہے وہ پچھا رہی کدھر سے ویزہ لگا کے اور انڈیا ورلڈ کا میچیز دیکھنے جائے گی اتنے مہنگے پیسے لگا گے مجھے بتاؤ نا اور مجھے بتاؤ وہ نہیں جائیں گے اور پی سی بی کو اس بات کا پہلے دن سے پتا تھا کہ پاکستانی عوام کو نہیں جانے دیا رہے گا یہ مہایدہ تھا ہوا تھا پہلے دن سے اب یہ سارے کا سارا مدہ اٹھا کے اس پہ پھینک رہے ہیں کوئی انڈیا پہ پھینک رہا ہے کوئی بیسے پہ پھینک رہا ہے کوئی جیشہ پہ پھینک رہا ہے کوئی کسی پہ پھینک رہا ہے جس کا جہاں چورن بک رہا ہے وہ وہاں پھینک رہا ہے میرے گلٹو نپالیو یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ بتاؤ نا اب آ جاتا ہے مزید بات کی طرف بابر آزم کی آج پریس کانفرنس میں بابر آزم نے کیا چیز بولی ہے کہ ہم اپنے فین کو میس کریں گے میرے گنٹے نے کیا بولا ہے کہ ہم اپنے فین کو میس کریں گے بابر آزم کو بھی پتا ہے کہ نہیں جائے گا کوئی بھی فین انڈیا میں آئی دیکھ رہے یہ پی سی بی نے بتا دیا ہویا ہے پاکستانی پلیئرز کو لیکن پی سی بی صاحب نے یہ نہیں تکلف کیا کہ عام پبلی کو بھی بتا دے وہ جو پھدو کھاتے لگی ہوئی ہے وہ جو جگار باتیاں کر رہی ہے یہ ان کو بھی بتا دو کہ ویزا نہ ویزے کے لیے ٹرائی کرو نہ ادھر ادھر پاکو نہیں ملے گا یہ ہم تیہ کر چکے ہیں دیکھو انڈیا نے ویزا نہیں دیا وہ ان کے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے اس میں میں کچھ نہیں بھولوں گا لیکن انہوں نے کم از کم پی سی بی کو بتایا تو تھا نا کہ ہم نہیں دے رہے آپ اپنی عوام کو کسی طرح بتا دو ٹھیک ہے فائنل ہوگی بات پی سی بی نے ہمیں کیوں نہیں بتایا پی سی بی نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اب پاکستان میں بڑے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کام کا چھوڑ کے بولا تھا کہ کچھ دن پہلے ہم بیزے کے لیے ٹرائی کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے اب میری طرح کے بڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے بولا تھا کہ ہم ٹرائی کریں گے مطلب میں بتاتا ہوں پاکستان میں جو لوگ چچا پاکستانی کارلو آپ یا جو بھی لڑکیاں جاتی ہیں یا جو بھی کچھ جنرلیسٹ یا جو بھی جاتے ہیں لوگ ان سب کے تو بھدو لاکے نا ان سب کے تو یا لاکے نا وہ سب تو گھے نا کام سے وہ سب تو کام سے گھے اور میرے گھنٹوں پہلے بتا دیتے نا ہم لوگوں کو تاکہ ہم لوگ کی در ضلیل نہ ہو رہے ہوتے یہ تو ہم جن کے بیٹھے بیٹھے سار کے اوپر کوئی ہنٹیں پھر گیا ہے کہ یہ میری تو میری تو میرے اپنے آل لکے ہیں اور میری اپنے آل لکے ہیں یہ سن کے میرے اپنے آل لکے ہیں یہ سن کے کہ یار ہم لوگ تو جائے نیرے ہمیں تو ہندیرے میں رکھا گیا تھا اس میں میں اینڈیا کو کوئی قصور نہیں بولوں گا یار انہوں نے ہمیں کم ادھ کم پیزی بی کو پہلے دن سے بتا دیا تھا نا یہ ہمیں بتا دیتے یار آپ لوگ ٹرائیاں نہ کرو آپ لوگ اس طرح کی ایفرٹس نہ کرو آپ لوگ نہیں جا رہے ہیں اب میرے پاس یہ ساری ہے میں نے فون کال بھی کیا اور میں نے پانچ سے چھے بندوں نے امبیسی میں پوچھا ہوگا ویزے کا انڈیا کا ویزے کا ورلڈ کپ کے لیے ایک اور بات اب بتا رہا ہوں سن لے گئے یہ بات بھی پھیلی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے نا اس کی ٹگٹس بک بک کیا ہے یا پاکستان کے جتنے بھی میچ چیز ہیں یا انڈیا کے جتنے بھی میچ چیز ہیں ان کی ٹگٹ بک ہو چکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں تو نینہ کسی نے کروائی نینہ کروائی تو یہ بات یہی تھی پہلے دن سے پتا تھا لیکن بتایا نہیں کیا ہم لوگ تو چوتی ہیں نا ہم تو چوتی ہیں ہم کو تو سب چوتیاں بنا رہے ہیں جو آئے گا چوتیاں بنا کر چلا جائے گا پھر ہم لوگ اگر سچ بولیں گے تو جی ہم لوگ جی یہ ہیں تو ہم لوگ وہ ہیں نہیں جا رہا کوئی میں آئی دیکھنے بیٹھو گا رہے پاکستان کوئی نہیں جا رہے آپ لوگ ٹی وی بیٹھو ابھی یار جانے کا کیا فائدہ یہ میرا جو گھنچہ یہ یہ میرے گھنچے کچنگ جو ہے یہ تو ہود بول گیا گیا نا پریس کانفرس میں کہ پاکستان کی ٹیم اُدھر فینس کے بغیر جائے گی ہمیں 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 آپ ادھر بیٹھ کے سپورٹ کیجئے گا یہ بابر آزم نے پریس کانفرس میں نہیں بولا تو میں بغیرت کا بچا ہوں یہ اس نے بولا ہے بابر آزم کو بھی پتہ ہے کہ نہیں جائیں گے فینس لو ہی نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بتایا گا کہ لو ہے ہمیں غلط انفارمیشن دی جاتی ہے لو ہے اب میڈیا تو پھٹے گا لوگ تو تپیں گے میں تو تپا ہوں اس ٹائم میں تو تپا ہوں میں تو کھا جاؤں گا میں تو تپا ہوں اس ٹائم میں تو تپا ہوں اس ٹائم یہ یہ کونسی نیا پھٹو کھا تھا کھل گیا لیٹرلی ٹیم جب چلی گیا بعد میں ہمیں پتہ چلے جی فین تو جائیں گے نہیں فین والا تو کوئی سینی نہیں ہے پھین لوگ تو جائیں گے نہیں ہے جو میرے گھنٹے ہیں نا انہوں نے اور کیا یار مطلب نہیں جا رہا کوئی کار بھو کار بھا ہے کہ یہ نہ پتہ نہیں ہے پہلی دو بات ہے ہمارے پلئر اتنے اوور کانفیڈنس میں جا رہے ہیں بات بڑا سیدھی بتاؤں سیدھی بات بتا رہا ہوں سچی بات بتا رہا ہوں سن لیجئے گا میری بات کو ہمارے کپتان سمیدھ ہمارے سارے پلئر پہلی بار انڈیا میں جا رہے ہیں ان کا مائن میں یہ ہے کہ ہم انڈیا گھومیں گے نہ کہ ورلڈ کپ جیتے گے ادھر ہمیں تو یہ پھتو گاتا دے گا چلے گیا کہ ہم لوگ ورلڈ کپ جیتے گے ادھر جا کے انہوں نے انڈیا گھومنا ہے کیونکہ یہ پہلی بار انڈیا جا رہے ہیں ان کے اندر پڑے لڈو پھوٹ رہا ہے کہ ہم انڈیا جا رہے ہیں یہ یہ ورلڈ کپ سے ان کا کنسٹریشن ہٹ جائے گی یہ ادھر چلے جائیں گے گھومنے شومنے پہ بتا رہا ہوں بابا رازم یہ جتنے بھی ہیں نا یہ پہلی بار انڈیا جا رہے ہیں انہوں نے یہ بلا کام نہیں کرنا انہوں نے دیکھ لے نا ان کے ان کی فوکس ہٹ جانا ہے ورلڈ کپ سے نہیں جا رہا ورلڈ کپ پاکستانی فینس دیکھنے نہیں جا رہے جتنے بھی یار ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ نہیں جا رہے کسی کا کوئی خود دکھ لگتا ہے تو وہ مجھے نہیں پتا لیکن ابھی تاک کہ جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کوئی پاکستانی فین کوئی پاکستانی جرنلیس کوئی بندہ انڈیا نہیں جا رہا ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے پاکستان سے میں آپ کو یار یہی بولوں گا میرے جتنے بھی انڈیا فینس دیکھ رہے ہو آپ لوگ یار ادھر سے کچھ سپورٹ کر دیجئے گا دیکھو انڈیا اور میں پاکستانی ہوں اور میری ٹیم جا رہی ہے انڈیا میں کم ات کم میں نے یہ بڑا سنو ہے کہ انڈیا میں مہمان نوازی بڑی ہوتی ہے آپ پاکستان ٹیم کی مہمان نوازی کیجئے گا دیکھو آپ نے اپنا ثبوت دینا ہے انڈیا ٹیم آ رہا ہم مہمان نوازی کرتے اور اچھی مہمان نوازی ہم بھی کرتے ہیں ہم میں بھی اچھے لوگ پائے جاتے ہیں دیکھو جہاں بلے لوگ ہوتے ہیں ہم اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہم اچھے لوگ بھی ہیں ادھر آپ بھی یہی کام کیجئے گا پاکستان ٹیم ادھر آئے گی آپ نے اپنا کام ہنڈر پرسن کرنا ہے مہمان نوازی بڑا آپ نے جو ہے جو ہے نا وہ کال موٹک کر دینا ہے تاکہ آپ پہ بہتنا ہے کال کو ٹھیک ہے یہ بھلا حق کا دعا کرنا ہے یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہیٹ اپنی جگہ everything اپنی جگہ لیکن مہمان نوازی بھلا کام ٹک کرنا ہے یہ میں بھائی آپ کا بول رہا ہے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے بابر آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے وہ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ریسپیکٹ ہنڈر پرسن دینی ہے یہ بھلا کام کرنا ضرور باقی انہوں نے جتنا جتنا کوئی نہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے پاکستانی میں بھی جانتا ہوں گھنٹے بجیں گے چودہ اکتوبر کو لکھ کے دیتا ہوں گھنٹے بجیں گے جو ٹیم اسان علی کو کہہ رہی ہے کہ نمبر وان بالر ہے وہ پھر دیکھ لو جس ٹیم کے پاس نمبر وان بالر اسان علی جیسا ہونا وہ تو لوڑے یہ جائیں گے بڑے ڈرڈے جائیں گے بڑے ڈرڈے جائیں گے سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ ہے جو آپ سے ملتا ہوں اللہ حافظ